اسرائیلی افواج کے سربراہ کا مقبوضہ مغربی کنارے کا دورہ عالمی میڈیا کے مطابق غزہ میں جنگ کی وجہ سے دوہزار چوبیس اسرائیل کے لئے مشکل سال ہوگا ہمارا نیا سال غزہ جنگ میں گزرے گا حسب اللہ کے ساتھ بارے جھڑپوں میں اسرائیل بھاری قیمت ادا کر رہا ہے سربراہ اسرائیلی افواج کا یہ کہنا ہے غزہ میں جنگ کی وجہ سے دوہزار چوبیس اسرائیل کے لئے مشکل سال ہوگا ہمارا نیا سال غزہ جنگ میں گزرے گا سربراہ اسرائیلی افواج کا یہ کہنا ہے اسرائیلی افواج کے سربراہ کا مقبوضہ مغربی کنارے کا دورہ حزباللہ کے ساتھ بورڈر جھڑپوں میں اسرائیل بھاری قرمت ادا کر رہا ہے اسرائیل نے غزہ میں فلسطینیوں کے تاریخی ورثے کو تباہ کر دیا غزہ میں دو سو سے زائد مساجد گرجہ گھر اجائب گھر اور اولڈ ہومس مسمار اسرائیل غزہ میں تاریخی ورثے کو تباہ کر کے فلسطینیوں کی ثقافت کو مٹانا چاہتا ہے ترجمان حماس اسامہ حمدان کی نیوز کانفرنس کی گئی اور انہوں نے کہا کہ غزہ میں دو سو سے زائد مساجد گرجہ گھر اجائب گھر اور اولڈ ہومس مسمار کر دیا گئے ہیں اسرائیل کے خان یونس میں بمباری عرب میڈیا کے مطابق بڑے پیمانے پر شہادتوں کا خرشہ صحافی وائل دہد بیٹے حمزہ کے جنازے کے فوری بعد خان یونس میں ریپورٹنگ کے لئے پہنچ گئے غزہ میں تقریباً تمام ہسپیٹلز کا نظام تباہ ڈاکٹر اندھیروں میں علاج کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں آپ کو بتا رہی ہیں کہ اسرائیل کی خان یونس میں بمباری صحافی اپنے بیٹے حمزہ کے جنازے کے فوری بعد خان یونس میں ریپورٹنگ کے لئے پہنچ گئے عرب میڈیا کے مطابق غزہ میں تقریباً تمام ہسپیٹلز کا نظام تباہ ہے ڈاکٹر زندھیروں میں علاج کرنے پر مجبور ہیں بڑے پیمانے پر شہادتوں کا خرشہ بھی بتایا جا رہا ہے عرب میڈیا کے مطابق غزہ میں تقریباً تمام ہسپیٹلز کا نظام تباہ ہو چکا ہے جبکہ ڈاکٹر زندھیروں میں علاج کرنے پر بھی مجبور ہیں اسرائیل کی خان یونس میں بمباری اور صحافی اپنے بیٹے حمزہ کے جنازے کے فوری بعد خان یونس میں ریپورٹنگ کے لئے پہنچ گئے اسرائیل کی صدر لبنان پر بمباری عرب میڈیا کے مطابق سہہونی فوج نے محلک کیمیکل سفید فاس فورس والے بوم داغے ہیں زیتون کے ہزاروں درخت جل کر راک ہو چکے ہیں بیروت میں فضائی حملے میں شہری آبادی کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے آپ کو بتا رہی ہیں کہ زیتون کے ہزاروں درخت جل کر راک ہو چکے ہیں عرب میڈیا کے مطابق سہہونی فوج نے محلک کیمیکل سفید فاس فورس والے بوم داغے ہیں اسرائیل کی صدر لبنان پر بمباری فضائی حملے میں شہری آبادی کو بھی نشانہ بنایا گیا عرب میڈیا کے مطابق زیتون کے ہزاروں درخت جل کر راک ہو چکے ہیں فلسطین اسلامی جہاد کے اسکری گروپ القدس برگیتز کا اسرائیل پر راکٹوں سے حملہ ہم نے اسرائیل میں صدیرت اور نیریم پر راکٹوں سے حملہ کیا ہے اسرائیل کے متعدد سرحدی علاقوں میں سائرن کی آوازیں آپ کو بتا رہی ہیں کہ فلسطین اسلامی جہاد کے اسکری گروپ القدس برگیتز کا اسرائیل پر راکٹوں سے حملہ اسرائیل کے متعدد سرحدی علاقوں میں سائرن کی آوازیں جبکہ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ہم نے اسرائیل میں صدیرت اور نیریم پر راکٹوں سے حملہ کیا ہے الکدس برگیتز کے جانب سے یہ کہا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسرائیل کے متعدد سرحدی علاقوں میں سائرن کی آوازیں حسب اللہ کے حملوں سے فوجی اڈے کو نقصان پہنچا اسرائیلی فوج کا اعتراف کزشتہ روز حسب اللہ کے راکٹ حملوں میں اسرائیلی ماؤنٹ میران بیس کا بھاری نقصان ہوا حسب اللہ کے ٹانک شکن میزائلوں اور راکٹوں نے فوجی اڈے کا ریڈار سسٹم بھی تباہ کر دیا ہے اسرائیل اپنے فضائی دفاع کو مزید بہتر کر رہا ہے اسرائیلی فوج کے جانب سے یہ کہا گیا ہے حسب اللہ کے حملوں سے فوجی اڈے کو نقصان پہنچا ہے